اس میں نہ کوئی ملازم ہے سب ملازم بے روزگاری ہیں تو اس کے بارے میں ہم یہی میروپیش کروں گا کہ یہ مکان جتنا ہمیں دو منزل کا تین منزل کا ملا ہے اتنا ہمیں ایک باثروں بنانے پر اس پر خرچا آ رہا ہے اتنے مجبور ہیں آپ خود بھی اندازہ لگائیں کہ مہنگیائی کا واقت ہے اس وقت ایک مستری جب کہ ہم نے مکان بنائے ہیں اس وقت ایک مستری لیتا تھا پانچ سو روپیا اس وقت لیتا ہے ڈیڑھ ہزار روپیا ایک مستری ریٹ تو اسی حساب سے لیوور لیتی تھی اس وقت ڈیڑھ سو روپیا اس وقت لیوور لیتی ہے پانچ سو روپیا دیاری کا ہم گھر سے بیگار ہو رہے ہیں اور دوسری جگہ ہمیں اگر ایسا مکان بنانا ہو یا ایسی زمین لینی ہو تو اس وقت یہاں کے ریٹ ایسے بنے ہیں جناب کہ پچاس ہزار سے کم کنال کا ریٹ ہمیں بارہ نہیں پڑ سکتا ہے کیونکہ زمیندار ہیں گریب لوگ ہیں اور کوئی ملازمت نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو اسی پر ہمارا گزارہ ہے اگر یہ زمین چلا گئی تو دوسری جگہ لیتے لیتے ہماری احمد نہیں ہے دوسری جگہ ہم زمین لے سکیں مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ہمارا جو میترہ ہے کچھ سوار ہے کچھ آگے لاکہ ہے دھمکون کا لاکہ ہے یہ پانی کی جد میں آرہا ہے اور ہمیں آسے ہی چنتہ پڑ گئی ہے اور میں ڈی سی صاحب سے یہ اپیر کروں گا کہ اس کے بارے میں ہم لوگوں کو بلائیں وہاں پر اور ساولو کورڈ والے کو بلائیں ہمیں یہ بجائے کریں کہ یہ باقی ہے جو بار نمبر شیئر یہ پانی کی جد میں آرہا ہے جا نہیں آرہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں جہاں سے مائگرینٹ ہونا ہے تو ڈی سی صاحب سے میں یہ رکش کروں گا جو جہاں کی ایڈمسٹریٹر ہے سب سے اپیر کروں گا کہ اس کا وہ ہمیں رہنے کیلئے جگہ دیکھیں تاکہ ہم وہاں پر سیٹرمنٹ ہو جائے دھرم کنڈ ہے اور یہ بدنشالہ ہے آپ کا ایریا کون سا پڑتا ہے یہ سر دھرم کنڈ بھی پڑتا ہے اس میں پرلنکا آ گیا گول میں تاثیل گول میں تو باقی یہ جو مدرمنا ہمارا یہ بدنشالہ ہے اور اس سیڈ سے جتنے بھی یہ علاقی ہیں یہ مدرمنا تاثیل گول میں پڑتے ہیں بیگوٹ ایریا ہے یہاں مدرمنا بیروزگاری کا مسئلہ ہے تھوڑا سی یہ ریلوے کا کام چل رہا ہے اس نے ٹائم پاس ہو رہا ہے باقی تو ہمارا یہی تھا مزدوری کر کے پید پالتے تھے اس میں جو لاکھے میں جو ڈسٹر کے جگہ اوپر ہے اس میں بلیک جو ریڈ چل رہا ہے ٹائی لاکھ میں مرنا چل رہا ہے پچاس لاکھ میں کنال کا ریڈ چل رہا ہے اگر پاہڑوں کی طرف دیکھتے ہیں وہاں بھی ایک ڈی لاکھ میں مرنا ریڈ اس کا چل رہا ہے اور جو پیسہ ملے گا کیا اسے ہم مکان پائیں گے لیکن ہم پھر فوجی ہو جائیں گے جہاں سے مائگرینٹ ہو جائیں گے رامبن سے پھر ہم کہاں جائیں گے اگر کال کو بڑی ضرور بسایا گیا ہمیں پہاڑوں پر کہیں بیس میل پر ہم پھر پھار بڑھ کے بیگ بڑھ ہو گئے وہاں پر لوگ ہمارے بچے کہاں پڑھیں گے وہاں کہاں ہوسپٹل کی تفسر کہاں وہاں پر ہوں گے میں پھر جبارہ پیر کر رہا ہوں یہ ہمارے لئے ایک بڑی رامبن کے لوگوں کے لئے خاص کا جو پانے کی جاتے میں آ رہے ہیں یہ ایک بڑی سمسے پیدا ہو گئی ہے ہمیں رات کو جینا بھی حرام ہو گیا جہاں پر نہ ہم رات کو سوتے ہیں نہ ہم سیڈنگ سے کھا سکتے ہیں کیا پیدا کب کہیں گے یہ کھالی کار کو بہترہ دکانوں پر آپ کو گزارا ہے دکانوں پر مغلب یہ ہے یہ جو کمپنیاں ہیں کمپنی کی وجہ سے یہاں سے جو مذہبنا تھوڑا بہت اپنا ٹائم پاس کر رہے تھے دکانوں کی وجہ سے بزنس چڑھ رہا تھا تو اس سے بھی ہم مذہبنا یہاں جب پانی چڑے گا یہ جب یہاں یہاں تک پانی آ جائے گا تو پھر تو یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا یہاں تو مطلب نہ مکھیا پڑھیں گی یہاں تو بدبوب پھیل جائے گی اور یہ دکانیں جتنی بھی ہیں یہ بستی پوری ویران ہو جائے گی یہاں کوئی چیز سکتا ہے اور روڑ بھی ہمارا یہاں سے دوسری سیڈ جا رہا ہے سنبڑ کے سائیڈ سے اور یہ بستی پوری ویران ہو رہے گی میں یہاں پر کمپ کمپ ہم جہاں سے کوئی پیٹھ سال سے ہو جہاں پر میں ہمارے بجرگ آئے تھے اور ہمارے بجرگ سنگلدان نے نبی سال پہلے آئے تھے ہم ہم شوش کے بعد آئے جہاں پر سیٹل ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ہم جمع سے باگے جہاں آئے پھر ہم جہاں سے باگے کہاں جائیں گے ہم لوگ میں آپ سے پھر اپیر کرتا ہوں جہاں کی جو ہیں ہمارے ہیڈ دوارمیٹ ہیں جو رہ بھل گئے میں اسے پھر بار بھل بھی کروں گا ہمارے لئے پھر ہیڈ جہاں پر میں نکال آئے تھے پھر بھل گئے پاور پروجیکٹ کے بننے سے جہاں کچھ لوگوں میں امید کا ایک لہر دوڑی ہوئی ہے وہیں باقی لوگ جن کے زمین اس پروجیکٹ کے اندر آ رہی ہے جن کے مکان اس پروجیکٹ کے اندر آ رہے ان میں کافی پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے کیونکہ ان کو سرکار اور ایڈنسٹیشن کی طرف سے پریابت معاوضہ نہیں مل رہا ان کی مانگ ہے کہ ان کو یا تو کچھ معاوضے کی قیمت بڑھائی جائے یا ان کو کہیں پہ اور جگہ پہ رہیبلیٹ کیا جائے جن سے ان کی آگے کی زندگی آرام سے گزرے رامن سے تاہر مستاق کشمیر انہرڈ کے لئے